اسلام علیکم میرے یوٹیوب کے پیارے دوستوں کیسے ہو آپ سب لوگ امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے اللہ کا شکر ہے جی ہم بھی ٹھیک ٹھاک ہیں ہم بھی خیریہ سے ہیں اور گرمیوں کا موسم بھی اپنے اروج پر چل رہا ہے اور بارشیں بھی بہت زیادہ ہو رہی ہیں اور بارشوں کے ہونے سے آج کل بہت ہیومیڈیٹی ہو گئی ہے بہت حبس ہو گیا ہے تو چلیں جی کسی دن ویدر بہت اچھا ہوتا ہے اور کسی دن بہت گرمی والا ہوتا ہے مکس ویدر چل رہا ہے تو ہم لوگوں نے پروگرام بنایا شام کا ٹائم تھا کہ ہیڈ محمد والا جایا جائے تو ٹائم بھی نہیں تھا ہمارے پاس زیادہ کیونکہ پھر شام ہو رہی تھی اور پھر جو مناظر ہیں وہ دن کی روشنی میں ہی ظاہرہ اچھے لگتے ہیں تو اس وجہ سے ہم فٹا فٹ جیسے بیٹھے تھے ویسے ہی اٹھ کے چلے گئے تو پھر یہاں پر دیکھیں جی ہم نے ناردن بائی پاس سے لیفٹ ٹرن لیا اور اسی روڈ پر سیدھا گئے اسی روڈ پر ہی ہیڈ محمد والا جو ہے وہ آتا ہے تو یہاں سے تقریباً سترہ اٹھارہ کلومیٹر دور ہے ناردن بائی پاس سے تو پھر یہاں سے دیکھیں اب پہلے ایک آپ کو سنگل روڈ والی لائن نظر آ رہی تھی تو وہ سارا بند تھا بند والا علاقہ تھا اس کے بعد آگے اب یہ ڈبل روڈ والی لائن سٹارٹ ہو گئی ہے تو اب یہ دریا سٹارٹ ہے تو یہ دریا چناب پر ہیڈ محمد والا بہت ہی اچھا ہیڈ بنا ہوا ہے یہ یوسف رضا گلانی کے دور میں بنا ہوا تھا تو یہاں پر چلتے چلتے کافی اچھا لگ رہا تھا کیونکہ آج کل پانی کا بہت زیادہ ہوا ہے اور پانی کی مقدار زیادہ ہے اور کافی اونچا آیا ہے پانی تو پہلے بھی میں نے ایک دفعہ ہیڈ محمد والا دیکھا تھا اس دن پانی بہت کام تھا اس وقت میں تو اب کیونکہ یہ سلاب کے دن ہے اور بارشوں کے دن ہے تو اس وجہ سے پانی کی مقدار بھی بہت زیادہ تھی تو جناب یہ ہیڈ محمد والا آ گیا ہے اور یہاں سے اب ہم ہیڈ محمد والا میں انٹر ہو رہے ہیں تو آپ دیکھیں یہاں پر پانی کی کافی زیادہ مقدار ہے تو اب ہم نیچے اتر گئے ہیں یہاں سے گاڑی وغیرہ پارک کر دیئے اور یہاں پر کافی رونک تھی کافی لوگ آئے ہوئے تھے اپنے میں انہوں نے موٹر سائیکل پارک کی ہوئے تھے فیملیز بھی آئے ہوئے تھیں کافی زیادہ اور یہ میرا بیٹا محمد سارم جمال ہے جنہوں نے فلیگ پکڑا ہوئے ان کو پاکستان کا فلیگ بہت اچھا لگتا ہے اور یہ ہر وقت ان کے پاس آٹھ دس فلیگ ہوتے ہی ہیں گھر میں بھی لہر آ رہے ہوتے ہیں اور ابھی فورٹین اگست کپکا گزر چکا ہوا ہے لیکن یہ ان کی جو پاکستان کی فلیگ سے محبت ہے ماشاءاللہ سارا سال ہی رہتی ہے ہمارے گھر میں چھوٹے بڑے بڑے چھوٹے ہر سائز کے بہت سارے فلیگ ہیں تو اب یہ اپنے فلیگ لہراتے ہوئے دوڑ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں کیونکہ ان کی یاد داشت میں یہ فرس ٹائم آئے ہیں کافی عرصہ پہلے ہم لوگ آئے تھے تو یہ چھوٹے تھے ان کو یاد نہیں ہیں تو یہ میرے چھوٹے بیٹے ہیں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بابا ادھر لے کے چلو جہاں پر پانی ہے تو ان کے بابا نے ان کا ہاتھ بھی سکتی سے پکڑا ہوا تھا اور کیونکہ اونچی نیچی جگہ تھی اور ان کے ساتھ ان کے دو کزن بھی گئے ہوئے تھے یہ دیکھیں جی ان کو بھی بہت شوق تھا یہ ہیڈ محمد والا دیکھنے کا تو ایکچولی انہی کی فرمائش پر ہم لوگ آئے بھی تھے تو یہاں پر آپ دیکھیں انہوں نے اپنی فوٹیگرافی کی ہے اور یہ اپنی ویڈیوز بنا رہے ہیں کیونکہ یہ اپنے ڈیڈ کو دکھائیں گے اپنے ڈیڈ کو بھیجیں گے سینڈ کریں گے تو یہاں پر کافی اچھا ان کو منظر لگا اور ایک دم سے شام ڈھل جاتی ہے شام کا ٹائم تو بہت تیزی سے گزر جاتا ہے تو تقریباً پانچ چاڑے پانچ کا ٹائم تھا جب ہم لوگ نکل گئے تھے گھر سے اور آج کل ساتھ بجے مغرب کی آزان ہو رہی ہے تو یہ اسی دران کا ٹائم ہے کیونکہ جانے میں بھی ہمیں آدھا گھنٹہ یا بیس منٹ تو لازمی لگی گئے تھے تو اب آپ سارا منظر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کافی بڑا ہیڈ ہے اور یہاں پر کتنا زیادہ پانی ہے تو اس کے سپیل ویز بھی دیکھ لیں کتنے بھر بھر کے چال رہے ہیں سارے اور ساری اوپن ہیں اس ٹائم اچھا یہاں پر لوگ فیش بھی پکڑتے ہیں اور اب آپ دیکھیں گے اوپر سے نا ایک یہاں پر لڑکا ہے وہ ایک تھیلہ لے کے اتر رہا ہے میں نے تو یہ منظر دیکھا نا میں نے حیران رہ گی میں نے کہا اگر یہ خدا ناکستہ بیلنس ہی خراب ہو جائے اس کا تو یہ تو سیدھا گیا پانی میں لیکن ان کو عادت ہوتی ہے تو یہ دیکھیں جی یہ کتنی مہارت سے ہی نیچے آ گیا ہے اور پھر یہ اپنا تھیلہ بھی کھول کے دکھائے گا کہ انہوں نے مچھلیاں بھی پکڑی ہوئی ہیں اوپر سے یہ مچھلیاں کرتے ہیں کیونکہ ہمارے ساتھ چھوٹے بچے تھے پھر ہم لوگ اوپر نہیں گئے تھے تو اب یہ انہوں نے تھیلے کے اندر مچھلی کرنے والے جو کیچوے ہوتے ہیں جو اس میں لگاتے ہیں دوری میں لگاتے ہیں ان کو پتہ نہیں کیا کہتے ہیں آپ لوگ بتائیے گا مجھے میرے نالج میں اضافہ کیجئے گا تو اب یہ دیکھیں جی یہ انہوں نے فیش دکھائی ہے اندر اس کے تو کافی اچھی فیش تھی بڑی سی تو یہاں پر ان لوگوں کو اپنی فوٹوگرافی اور اپنی ٹک ٹوک کا شوق بھی چڑھا ہوا تھا وہ بھی انہوں نے پورا کیا تو یہ ان کے تھیلے وغیرہ لوگوں کے سمان وگرہ پڑے ہوئے ہیں ان میں فیش وغیرہ بھی ہیں تو چلے جی انہوں نے واپسی کا سفر کر دیا ہے آپ کو میری آج کی ویڈیو کیسی لگی ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں سبسکرائب کریں اور میرے چینل کو شیئر کریں تو اب آپ مجھے اس ویڈیو سے اجازت دیجئے اپنی دعا میں یاد رکھے گا اور کنیکٹڈ رہیے گا اللہ حافظ